موسیقی اتحاس گواہ رہا ہے کہ غلط آدمی کا بولنا اتنا زیادہ غلط نہیں جتنا صحیح آدمی کا صحیح بات کرنے والے وقتی کا چپ رہ جانا غلط ہو جاتا ہے نمسکار میں ہوا آشیز تریپارٹی اور نیوز ایٹین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جو خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس خبر کو جاننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ جائیں کچھ سوچنے سمجھنے کی استطیق کچھ سمجھ کے لیے شاید بند ہو جائے صرف ایک ہی بات دماغ میں چلے گی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے خبر ہے بابا مہاکال کی نگری کے نام سے دھرم نگری کے نام سے پرسد اجین کی جی ہاں جس طرح کہاوت ہے کہ دیپک تلے اندھیرہ ہوتا ہے اسی طرح دھرم نگری میں یہ ادھرم ہوا سڑک کے کنارے کھلے آم سرے راہ ایک عورت کی اسمت لوٹی گئی ریپ کیا گیا ایک مہلہ کا وہ بھی دن دوپہرے سرے راہ سڑک کے کنارے فٹ پات پر جہاں آروپی نے اس کے ساتھ اس جگن نے واردات کو نہ صرف انجام دیا بلکہ اس پوری گھٹنا کو انجام دینے سے پہلے اس نے اسے باتشیت کرنے کے لیے بلایا شراب پلائی اور شراب کے نشے میں جب وہ پوری طرح سے دھت ہو گئی تو اس کے ساتھ اس جگن نے ریپ کی واردات کو انجام دیا وہ بھی سڑک کے کنارے فٹ پات پر بتایا جا رہا ہے کہ آروپی مہلہ نے اس کے سنبند میں شکایت بھی دی ہے اور اس پر راجنیتی بھی جالو ہے لیکن اس پوری خبر کے بارے میں کچھ اور ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دوں اس کے بعد اس پر اور وستار پور وقت جانکاری آپ تک پہنچائیں گے دراصل یہ گھٹنا بدھوار کی بتائی جاری ہے جہاں اس کا ویڈیو بھی سامنے آیا ہے اب بات ویڈیو کی کریں گے جب اس ریپ کی واردات کو انجام دیا جا رہا تھا اس وقت آس پاس کافی لوگ آ رہے تھے کوئی جا رہا تھا کوئی کھڑا ہو کے اس تماشی کو دیکھ رہا تھا اور اس سے بھی ایک قدم آگے نکل کر تماش بینوں کے انتہا دیکھئے جنہوں نے اپنے موبائل فونس نکالے اس وقتی کو روکنے کے بجائے اس محلہ کی مدد کرنے کے بجائے وہاں کھڑے ہو کر لوگوں نے ویڈیوز بنائے ہیں اور ان ویڈیوز کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا گیا کسی نے بیچ بچاب نہیں کیا کسی نے پولیس کو فون نہیں کیا اور کسی نے بھی انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی اس سب کے بعد ایک سوال تو یہ ذہن میں ضرور آتا ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے یہ کس طرح کی مان سکتا ہے جس نے ریپ کیا اس کی آپرادھک پرورتی ہو سکتی ہے شراب کے نشے میں اس نے جرم کو انجام دیا یہ بھی اپنے سزا کا حقدار وہ ہے اور سزا اسے مل کر رہے گی قانون اسے اس کے انجام تک پہنچائے ایسے یہ ممید کرتے ہیں لیکن ان لوگوں کا کیا جو سڑک پر گھوم رہے تھے ہاتھ میں موبائل کا کیمرہ پکڑے ویڈیوز بنا رہے تھے کیا وہ بھی اس ریپ کی واردات کے دوشی نہیں ہیں اس موبائل کو جب انہوں نے اس ویڈیو بنانے کے لئے استعمال کیا اس موبائل کو ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا انہی ہاتھوں کا استعمال وہ کرتے اس آروپی کو پکڑتے اور پولس کے حوالے کرتے تو شاید انسانیت کی بات ہوتی اس مددگار کی بات ہوتی جو اس محلے کے مدد کرنے کے لئے پہنچتا ہے لیکن یہاں کہانی بالکل الگ ہے ریپ کی فٹ پات پر واردات ہو جاتی ہے لوگ ویڈیو بناتے رہ جاتے ہیں مدد کے لئے آگے نہیں آتے اور کئی بار ساماجک سطر پر کئی الگ الگ منچوں سے اس طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں جہاں پر کسی بھی درگھٹنا کے بعد یا کسی بھی ایسی گھٹنا میں کہیں آپرادک پروتی والی درگھٹنا ہے تو کہیں پریستی درگھٹناوں میں لوگوں نے ویڈیوز بنانے پر زیادہ دھیان دیا بجائے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے یہ ویڈیو بنانے والی پرورتی سوشل میڈیا پر ہٹس پانے کے لئے اچھے کام کر کے اگر آپ ہٹس پائیں گے تو آپ کو بھی اور سماج کو بھی ایک بہتر سندیش جائے گا آپ کو بھی اچھا لگے گا یہ کام کر کے لیکن جس طرح کی یہ پوری گھٹنا ہے یہ نہ صرف اس ریپسٹ بلکہ وہاں پر آس پاس گھوم رہے لوگوں پر بھی سوال اٹھاتی ہے کانون مبستہ پر تو سوال اٹھتا ہی ہے ساتھی ساتھ سوال اب راجنیتی میں بھی اٹھائے جا رہے ہیں پولٹیشنز نے بھی اس پورے معاملے کو لے کر الگ الگ بیان دینے شروع کیے ہیں چونکہ اس پورے معاملے کو لے کر جب بیان بازیوں کی بات شروع ہوئی تو سب سے پہلے کولکاتا سے بیان آنے شروع ہوئے سوشل میڈیا پر شیورات سنگھ چوہان کو ٹرول کرنے کی کوشش کی گئی ان کو لے کر سوال کیا گیا کہ شیورات سنگھ چوہان اب کیوں نہیں بول رہے ہیں اور جب کولکاتا میں ٹرینی ڈاکٹر کے ساتھ ریپ کی واردات ہوئی تھی اس وقت شیورات سنگھ چوہان نے ممتہ بنر جی کو کئی نصیحت دی تھی لیکن اب ان کی نصیحت کہاں ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہاں نہ معاملہ ممتہ بنر جی کا ہے نہ شیورات سنگھ چوہان کا ہے نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے یہاں وشأ ہے محلہ سرکشہ کا یہاں وشأ ہے وکرت مانسکتہ کا وکرت مانسکتہ اس ریپسٹ کی تو ہے ہی وکرت مانسکتہ ان لوگوں کی جنہوں نے ویڈیوز بنائے اور انہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیا جہاں دھرم نگری کے نام سے پرسد یہ اجین کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس وقت اجین میں جہاں سرے راہ محلہ کے ساتھ ریپ ہوا اور یہ سب کچھ شہر کے کوئلہ فاٹک چوراہے پر ہوا جہاں فٹ پات پر محلہ کے ساتھ دشکرم کیا گیا اور یہ جو پورا ماملہ ہے اس وقت سنگیان میں وہ آیا جب کوتوالی سی ایس پی اوم پرکاش مشرا نے بتایا کہ پیڑت محلہ نے تھانے میں لے جا کر اس پورے ماملے کی شکایت درج کر آئی ہے اور محلہ کے شکایت کے بعد آروپی کو گرفتار بھی کر لیا گیا اور اس گھٹنا کو لے کر کانگریس ایک بار پھر پردیش سرکار پر حملہ ور ہے اور کئی پوسٹ اب سامنے آ رہے ہیں ایکس ہینڈل پر جس میں شرم سار ہوئی دھرم نگری اجین ستہ دھیشوں شرم سے ڈوب مرو کرسی چھوڑ دو اس طرح کے کانگریس پارٹی کی طرف سے پوسٹ سامنے آئے ہیں حالانکہ اس پورے ماملے کو لے کر ابھی راجنیتی چرم پر ہے کارروائی کیا کچھ ہوگی یہ تو آنے والے وقت میں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن جس طرح کی وکرت مان سکتا اور راجنیتی کا یہ وشاہ بنتا جا رہا ہے آپ کے نظر میں یا آپ کی ویویکیاں سارے اس پورے ماملے میں یا اس طرح کے ماملوں کو روکنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے آپ بھی بتائیے گا اور اس گھٹنا کو لے کر اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کا ویلکم ہے